ایمان کا مرکز علی علی زمین پہ کوئی ولی ہے تو بنایا علی علی اور کوئی بڑھ لو اٹھا کر ولایت کا شہنشاہ علی علم کا بادشاہ علی خوت کا بادشاہ علی شجاعت کا بادشاہ علی میں تخطیق کر رہا تھا سبجیکٹس نکال رہا تھا جنت میں رسول اللہ کے بعد سب سے اوچھا مقام رب دل جلال کی عزت کی قسم علی علی اتنے سبجیکٹس میں دیکھا سکسٹی سیونٹی سبجیکٹس نکال نکال کے پریشان ہو گیا ہر سبجیکٹ میں سب سے اوپر نام علی علی یہ علی علی حدیث الطعیر پڑے حدیث الطعیر یہ حدیث الطعیر پرندے کی ایک حدیث ہے حدیث صحیح ہے جو اکثر بیان نہیں ہوتی پرندہ ایک پرندہ جیسا مرغی نہیں پکاتے مرغی چکن نہیں بنتا ویسا کوئی پرندہ پتا نہیں چکن تھا کچھ اور تھا حضور کے پاس پرندہ پکا کر لے کر آئے یہ حدیث شریف ہے اور حدیث صحیح ہے جب یہ پرندہ لاکر حضور کے سامنے رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اے اللہ جو سب سے زیادہ تُو جس سے محبت کرتا ہے ہنے آٹومیٹیکل لی بات ہے کہ حضور کے بعد ہی ہوگا ہو جس سے تُو سب سے زیادہ ساری مخلوقات میں جس سے تُو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اے اللہ اس کو بھیج دے آج یہ گوشت میں اس کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں ایک چھوٹے صحابی تھے میں نام نہیں لیتا ہوں انہوں بولتے ہیں کہ میں خدمت میں تھا حضور کے کم عمر تھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی انہوں بولتے جب یہ دعا میں سنا حضور یہ دعا کر رہے ہیں تو میں سوچا کہ آج تو میرے اببہ آنا اندر اولاد کی محبت ہوتی نا اپنے اببہ کے لیے میرے اببہ حضور کے ساتھ یہ گوشت کھانا بولتے کھٹکا ہوا دروازے پر دروازے پر کھٹکا ہوا میں جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا علی ٹھہرے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بولا حضور مسروف میں کھانا کھا رہے بعد میں آؤ مولا علی پلٹ کے چلے گئے آدھا گھنٹہ کچھ ٹائم گزر گیا وہ گھڑیاں تو تھے نہیں اس وقت ایک آدھا ایک گھنٹہ کچھ ٹائم گزر گیا پھر مولا علی پلٹ پھر کھٹکا ہوا پھر دروازہ کھولے پھر علی ٹھہرے ہوئے بولے نہیں رسول اللہ مسروف ہے کھانا کھا رہے ہیں آپ جاؤ مولا علی چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھٹکا ہوا پھر دروازہ کھولے پھر علی ٹھہرے ہوئے سامنے یہ بولے راوی حدیث خود کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ میں جب علی کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا اتنے میں حضور کی آواز آئی پیچھے سے کون ہے بتاؤ میں نام نہیں لیتا صحابی کا کون ہے دروازے پہ بولے یا رسول اللہ علی ہے تو بولے اندر بھیجو جب مولا علی اندر آئے تو حضور صلی اللہ پوچھے کہ کیا ہوا مولا علی کہے کہ یا رسول اللہ تین ٹریپ لگا چکا ہوں یہ بول رہے ہیں کہ آپ مسروف ہے میں بھیجتے جا رہا ہوں بولے کیوں کیے ایسا بولے ابباجان چاہتا تھا کہ میرے اببابی آنے والے کچھ کام سے وہ آپ کے ساتھ کھا لے تو وہ اللہ کے محبوب ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں ہو سکتا ہے میں نے دعا کی ہے کہ میرے بعد کائنات میں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا وہ کون ہے وہ علی علی ہے وہ علی علی ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ